اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَمَا مِنْ دَابْ بَدِلْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مختصر حمد و صلاح اور درود و سلام دیواد نہائیت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیو سب تو پہلے میں اپنے خالق و مالک دا شکر گزار ہوں کہ جس اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام تے حاضر ہون دی تو آڑی زیارت کرن دی اور اس ملاقات دے اندر قرآن و سنت دیا باتا سناڑ دی اللہ نے توفیق بخشی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سڑھ سبدا اس مقام تے مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور میں ممنون ہاں سمیرہ مسجد اہلِ حدیث تھی انتظامیہ ادارہ دے ذمہ دران اور برادر مکرم قاری حمد سلمان السلم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور اسے طرح جمعیت اہلِ حدیث سٹی فیصلہ بات دے احباب ذمہ دران امیرِ جمعیت شہر فیصلہ بات حضرت مولانا محمد طیب ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور برادرِ مکرم جناب مرزا محمد یونس صاحب چیرمین جمعیت اہلِ حدیث اور محترم جناب میاں مقبول احمد صاحب سرپرست جمعیت اہلِ حدیث سٹی فیصلہ بات برادرِ مکرم شیخ محمد حمزہ صاحب صدر اہلِ حدیث یوت فورز سٹی فیصلہ بات اور تُسی سارے احباب جو وقت نکال کے اس مقامتے اللہ دے کاردے اندر بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ اس مقامتے گزرے آ ساڑھا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑھی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے ہوئے ایک کیمرو مین تھوڑے جزرہ عزیزہ نگرامی ساڑھی عبادت ساڑھے رکوع اور سجدیاں تو بڑی آسانی دنال اس بات دا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو عسی کھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ساڑھی خوراک کیسی تو انہوں پتہ نہیں کئی طبیب اور کئی حکیم زبان ویک کے تشخیص کر دیں کیوں جی مریض دی زبان ویک کے تشخیص کر دیں اے سیجیشن کے ادھے جگر دا نظام میدے دا نظام گردیاں دا معاملہ اور وجود دے آزادی کی کیفیت تو بندہ مومن یا رہا دروازہ بھی دست ہے بھی کوئی آ رہے ہے تو کوئی جا رہے ہے تو بندے بھی آنے نے پی ایسا انہوں نے ٹک کے نہیں بیڑھا یا انہوں کھول دیو بالکل انہوں نے اندر ایمان دی ارارت بڑی ہوگی کیوں جی اللہ دے فضل و کرم سعودے قریب ہی اٹھا رہی تھے ایمان دی بڑی گرمی جزاک اللہ خیر آن جانا لے بھی ذرا پریزی کرو دے میربانی بیٹھ جاؤ جزاکم اللہ خیر بہت مجبوری ہے کسی انہوں تو اولا ایک بات اے بچے کتے بول دینے پہ اے درا بیکھے آجے کو بندہ سیانا نا سجھے خبے تیان کر کے ذرا بس بس جزاک اللہ خیر تو بندہ مومن اپنی عبادت تو اس بات نہ بڑی آسانی نہ اندازہ کر سکتے کہ میری غزا میری خوراک میری روزی میری آمدنی میری کمائی جائز ہے یا نجائز ہے جو میں کما رہے ہیں جو میں کھا رہے ہیں میرے پیٹ دے اندر جان والا لکمہ درست ہے یا غلط ہے جائز ہے یا نجائز ہے سجدے تو اندازہ لگے گا رکو تو نماز تو تلاوت قرآن تو ذکر تو تُس ہی کہو گے کہ کوئی عجیب منطق تو نہیں بیان کر دی تھی ذرا توجہ رکھی حلال اور حرام دی بڑی آسانی دینال تمیز انسان اپنی عبادت تو کر سکتے ہیں اس واسطے کہ انسان دی خوراک آمدنی اور پیٹ دے اندر جان والی روزی ادھا ڈائریکٹ اثر پین دے انسان دی عبادت دے بڑا قریب دا تعلق ہے بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے عبادت دا انسان دے کھانے پینے دینا حلال کھان والا بندہ جدو نماز شروع کر دے او دی نماز نماز نہیں رہن دی میراج بن جان دی حرام کھان والا بندہ اپنی عبادت دے اندر اپنے رکوع و سجود دے اندر دنیا داری دے معاملات دے اندر الجی آرہی دے ماشاءاللہ بڑی گا اللہ جی بڑی گا ماشاءاللہ میں کہا ٹھانڈنے پرانتا کدیتے نہیں کتوں آیا جانا ہوں اللہ تو اڈانا قبول فرمائے تی چک دی ساڑی جماعت محبت دالے پیار دالے اللہ تعالیٰ انہ سب دانا قبول و منظور فرمائے اور بالخصوص حضرت مولا ڈاکٹر محمد اسلام صاحب جزاکاللہ اہلا وسلم مرحبا حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے جزاکاللہ خیر عزیزان اگرامی بڑی محبت تی چک دی جماعت دی اور منوی انجی پیارے نہ دینا اللہ انہ دی محبت قبول فرمائے جزاکم اللہ خیر تھوڑی تھوڑی جگہ بنا دیو دوست اگر کیو جو ایدر اگر بھی آجو اس پاسے بھی جزاکم اللہ خیر اہلا وسلم مرحب بسم اللہ توجہ فرمائے انسان دی روزی دا ڈائریکٹ تعلق انسان دی عبادت دینا اور رزق دا اثر عبادت دے اوپر حلال کھان والا سجد اور رکو دا حقیقی ذائقہ اور عبادت دی حقیقی لذت نو محسوس کر دے توجہ ہے ماشاءاللہ خموشی بھی رکھی حرام کھان والے دی عبادت دی ایک قیفیت نہیں دل نہیں لگ دا کسے مجبوری دی بنا دے یا بعض نمازی نے او نماز دی عادت نماز دی عادت منشیات ویچن والا شمالی علاقہ جات دے قوم دا ذکر کرنا اس تو غلط ہے کہ اچھے برے بندے ہر قوم دے اندر 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 تو اپنی گڑی جدے اندر اندر سمگلنگ کرنی منشیات انہوں این وقت سڑک کھڑا کر کے نماز باجمات ادا کر رہے ہیں نماز نہیں چھڑنی انہیں کیا ہے کی نالے نشیدہ کاروبار نالے نماز انہیں کیا وہ ہمارا پیشہ ہے یہ ہماری عبادت ہے تو اے ہیں نماز دا عادی انہوں عادت بچپن تو نماز دی انہوں نماز دے حقیقی لطف اور ذائق دا علم نہیں نماز دی لذت کی انہوں اس بات دا اندازہ نہیں انہوں احساس نہیں عادت نماز یا مجبوری ویکھو ویکھی شرم شرمی لوگ کی کی کہن گے کیوں جی کدھی نماز نہیں پڑی کدھی نماز دی لذت محروم عادت ہے نماز پڑھن دی چھٹ دا نہیں پڑی ہون دا کیوں جی لوگ بھی پیتی جان دے ہوجی بھی او بھی کام نی جھڑنا دے نی جھڑنا نماز دا تعرف پتہ کی نماز دا تعرف قرآن نو پوچھو نماز کی نماز کی تو اللہ اِنَّ الصَّلَاتَ تَنْهَ اَنِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَر جی ڈی نماز تو آنو اللہ دی نا فرمانی تو فہاشی تو بچالوے او جے نماز تے جی نماز پڑی بھی جاؤ فہاشی بھی نا چھڑو تے اللہ دی نا فرمانی بھی نا چھڑو او نماز نمود کون ایک قرآن نے نماز دا تعرف دسے نماز کی جی رکو سجدے قریبی جاؤ نا فہاشی تو بچو نا اللہ دی نا فرمانی تو بچو تے پکی گالے او نماز اے دو تے فرک دے بیس کران تو تو میں جڑی بات ارز کر رہے ہیں عبادت رزق دا تعلق عبادت دینا روزی دا اثر پہن دائے عبادت دے ہلال کھان والا سجدے دے اندر اللہ دیا ملاقات رکو دے اندر اللہ دیا ملاقات پان دائے تلاوت قرآن کھول دائے قرآن کھول دائے تے تلاوت شروع کر دائے انویں جی لگ دائے جو میں اللہ میرے نال ڈائریکٹ گلہ کر دائے پہا نماز پڑ دائے تے انویں جی لگ دائے اللہ میرے کلے دیا سن دائے پہا اللہ نو سنانی آنٹے نماز نیت لین دائے اللہ دیا سننی آنٹے قرآن کھول لین دائے تو حلال کھان والا عبادت دی حقیقی لذت اور عبادت دے ذائکت لطف اندوز اندھے حرام کھان والے انویں اس بات داندازہ ہی نہیں اکثر رکات پہ لیا اندھے سجدے پہ لیا اندھے ایک کیت ہے کہ دو کارلے نہیں آج انویں اس بات داندازہ کیوں کھلوتا اللہ دے حتیٰ کہ عبادت تو عبادت رہ گئی حرام کھان والے نو نید بھی سکون دی میسر عزیز آن اگرامی عبادت دے اندر بہت قیمتی عبادت دعا بلکہ تارف حدیث نے کرایا ادعاؤ ہو العبادہ بھئی دعائی عبادت عبادت دی گال ہو رہی ہے جن نبی پاگ نگی فرمایا دعا ہی کوئی عبادت ایسی ہے نہیں دعا نہ ہو دعا ہی عبادت تو کوئی بندہ دعا کرے اللہ دے کر دے اندر دعا اگر ٹھکرا دیتا جائے کیوں جن دعا ہی رات کر دیتی جائے او بچے ہو ایدھر توجہ میرے بار انہ دا درس کرونے بعد چو شیخ تھلے آرہے انہوں میرے تو بیان ہو گا تسی چاند منٹ میرے آل وکھو ادھر دعا رات کر دیتی جائے کیوں جی دعا کر دے انہوں بندہ یقین انشاءاللہ سون دے سون دے میری یہ منے گا جی دعا لپیٹ کے موتے مار دیتی جائے او کڑے پاسے جائے گا اور دعا وی سمیرہ مسجد اندر نہیں دعا وی او بندہ بیت اللہ الحرام وچا کے کرے شہی حدیث پا کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دور دراز دہ سفر کر کے اللہ دے کاردے اندر جا کے کھلو جان دے ہاتھ چوک کہ یا حدیث دے لفظ دعا فرمایا گرد و گبار سفر دے اثار تھکاوٹ کٹا مٹی وجود دے اوپر یعنی دور چالے کے اللہ دے کاردے اندر پہنچے ہے جبکہ فرمایے دی کیفیت مطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذالک حرام کھا کے حرام پی کے حرام پہن کے ایتھو ایک بندہ ویزا لگائے نا جاندہ ہے حاج واسطے عمر واسطے ویزا لوایا حرام کمائیدہ ٹکٹ خرید دیا حرام کمائیدہ احرام بنیا حرام کمائیدہ زادے را نال کھڑیا حرام کمائیدہ بیت اللہ دے وچھ کھلو کے دعوان کیا جائے نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیتا ہے جواب دے کیوں قبول کیتا جائے اس واسطے کے مطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذی بالحرام فعنا یستجاب لذالک کیوں قبول کیتا جائے یہ تھی دعائیں گل شنیں کوئی عبادت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی الصدق رد صدق وڈی تو وڈی بالان بولو صدق مصیبتان ٹال دین لیکن نال فرمایا جڑا بندہ حرام کمائی دے وچو صدق کر دے او دا صدق بھی اللہ قبول اندرہ صحاب رکھنا بھی کیلے پاس شیاسا جانا ہے ذرا بذرگو تشریف رکھو تو اڈی میر بانی امتحان اج پہ گئے صدق حرام کمان مالدہ صدق بھی اللہ قبول نہیں کر دے امام بخاری رحمت اللہ لدہ نام تُسا سارے سنے ہیں امام بخاری رحم اللہ دے استاد نے امام علی بن مدینی رحمت اللہ علی علی بن عبد اللہ المدینی رحمت اللہ علی علی کرام دی جماعت تشریف فرما ہے حضرات بڑی توجہ دینا امام صاحب کہنے میرے ابباجی فوت ہو گئے تو میں فجر دی نماز پڑھ کے جا کے والد صاحب دی کبر دے دعا کرنی ایک دن حضر دھٹ صاحب امام علی بن مدینی رحمت اللہ لے بیان کر دیں ایک دن بڑیا دردناک چیخان دی آواز کبر دے وچوں آرہی کہنے لگے میں ڈر گیا لیکن میں تیہ کی تاکہ پتہ کرنا ہے کہ اڈا بد نصیب تے بد بخت بندہ کون جدی کبر دے وچوں چیخو پکار دیں آواز آرہی خوف ناک کہنے لگے میں قبرستان دے قریبی دینڈ چڑھے تے لوگ گزرن لگن تے میں پوچھا کسی انہو بھی اے کبر کدی کہنے لگے روشنی دینڈ دی پھیلی ایک بزرگ نظر آئے میں محسوس کی تا اے نا پتا ہوئے گا اے کبر کدی میں کہ بزرگو اے چند قدم میرے نال ایک میرا مسئلہ کرے کہنے لگے اس بزرگ نے جو صاحب کبر نام لے آنا انہو میں جان نا جدا انہو نا لیا انہو میں جان نا س کبر نا پتا نہیں س تو میرے ذہن سارا آگیا کہ فلان دی کبر ہے کہنے لگے سیر پھڑ کے بہے گئے کہنے لگے میں بڑے افسوس اور بڑے تکھے چلا گیا اس وجہ تو کہ اے جدی کبر چو چیخو پکار دی آواز آ رہی ہے اے تے مسجدہ پیلی صافدہ نمازی سی انہو توجہ رکھے آجے نمازی اللہ سب نو باجمات نمازی بنائے اللہ ساڑی نسلانو نمازی بنائے اللہ دیندار بنائے پیلی صافدہ نمازی تے کبر جہنم دا تندور بن چکی یہ کہنے لگے پیشلی لڑو اگلی وعدگی اور میں تہ کیتا بھی اصل گال معلوم کرنی ہے کہ ایدہ عمل کی سی یا ایدہ جرم کی ہے جیدی وجہ تو آج کبر دیا ہے کیفیتیں کہنے لگے چونکہ منہ پتا سی ہوتے بارے میں معلوم کیتا ہوتے کاروالیاں منہ کو گالے سمجھ نہ آئی ایک گالے دوست ملیا بچ پندہ جڑا ہمیشہ مرد دم تک کدہ ساتھی رہے میں کہا ایدہ کو کچھ ضرور ملے گا اگل ہم باتا ہوں دیا رہیاں انہیں منہ ایک گال دا سی تو میری فوری طور تے اشرا صدر ہو گیا بھی اے وجہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے بڑا مال عطا کیتا سی بڑی دولت عبادت بھی کردا سی تجارت بھی کردا سی تیک دن میں انہیں کہنے لگا یار میرا دل کردے جڑا وقت میں تجارتیں لگانا کاش کے اوہ وقت بھی میں عبادت تے لگا ہر ویلے اللہ دی عبادت ہی کردہ رہا کرا کچھ کام شام کاروبار کارخانہ جا بنایا سی تکی کتا ہر چیز ویچ وٹ کے جن نے سرمایہ کاری سی انویسٹمنٹ سارا پیسہ کٹھا کر کے تے سود تے دے دیتا کام نہ کرنا پوے تجارتنوں وقت نہ دینا پوے اور اے وقت بھی میں اللہ دی عبادت تے اندر ہی گزاریا کرا نیت بہت اچھی ارادہ بڑا عظیم ہے حضرات تو سارا پیسہ سود تے دے دیتا جو مقرر ٹیش ہودا منافع سی مہانہ اوہ منافع آون لگ پیا اوہ دے جو گزر بسر بھی کردا اوہ دے بچوں صدقہ خیرات بھی کردا فیملی اور خاندان تے خرچ بھی کردا اور چووی کینٹے اللہ دے کاردے اندر ہی گزاردا مسجد دی صفائی اور جناب ازانہ اور تکبیرِ اولادِ نال نماز باجمہات پڑھنی اور تلاوتِ قرآن اور تحجتِ نوافلتِ فرائد انہا ساریاں ابادتان دا احتمام امامِ بخاری دے استاز امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کہنے میں میں نگال سمجھ آگئی کہ جدے پیٹ دے اندر لکمہِ حرام جا رہے ہے جدی آمدنی سود دی یا کوئی بھی حرام دا ذریع ہے او دی تحجت او دے نفل او دا صدقہ او دی دعامہ او دی عبادت او دی ریاضت او دا ذکر تے فکر کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کر دے عبادتان قبول کران واسطے سب تو پہلی شر تے رزقِ حلال اور جڑا بھی کم کرن لگے او دے واسطے نیت پہلے رزقِ حلال ہے میرے عزیزو پھر نیت ہے پھر عقیدہ ہے پھر سنت طریقہ ہے سب تو پہلا درجہ رزق نو دیتا گیا عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے نیت بھی ٹھیک ہوئے طریقہ بھی سنت والا ہوئے لیکن آمدنی کمائی روزی حرام ہوئے اللہ دی قسم ہر میار عبادت پورا کرندے باوجود حرام کھان والے بندے دی کسے عبادت نو اللہ قبول نہیں جے کرن دا قصہ ختم عزیز آنِ گرامی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بیت اللہ دے سین وچ جا کے کریں بیت اللہ دے وچ کھلو کے دعا کریں اللہ دے مو تے دعا مارد ہے حرام کھا کے حرام پی کے میرے کلوں آ کے دعا ماں کرنا پیا کیوں تیری دعا نو قبول کریں چک اپنی عبادت اٹھا اپنی دعا عزیز آنِ گرامی اللہ دے نال وعدہ کریے اللہ اسی کوشش کرانگے تو اپنی رحمت کر دے اللہ آج تو بعد اسی حرام دا لکمہ بھی موچ نہیں پانا اللہ اسی حرام دے ذرے تو بھی بچانگے میں تو انہوں قرآن پاک سنان لگے ہوں ایک حدیث پاک اور سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا جیا حرام تھوڑا جیا زیادہ سارے حلالوں ہی حرام بنا دین دے تھوڑا جیا حرام زیادہ حلالوں حرام بنا دین دے جہاں میں تیر مزیدی روایتیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ دس درم دی چیز خریدے نو درم حلال ہون اور ایک درم حلال نو درم حلال ایک درم حرام ہوئے یعنی تھوڑا حرام ہے زیادہ حلال ہے فرمایا ایک درم حرام دا نو حلال والے درمانوی حرام ہی بنا دیتا ہے یعنی ساری چیز حرام ہو جائے بزرگان ساڑے انہیں نا جٹکی گل کرنی کہ مج او دو تے ہزارہ دیاں انہیں ہنٹے ہون لکھا دیاں ماجزہ حرام دی لے آگے کلے تے بن کے نا ایک ڈنگ دے پٹھے چوری دے پا لے اور اس والا رب کہیں دے جاوے کم لے سارا دو دی حرام کر لے آئی تھوڑا جا حرام زیادہ سارے حلال نوی حرام دا ایک روپیہ حلال دے ایک کروڑ وچھ ملا دے اور سارا کروڑ حرام ہو جائے گا حدیث پاک دی روشنی دی اندر گل کر رہے ہیں عزیز آنِ گرامی ایک نسخہ جے قرآن پاک دا مان لے یہ نا اللہ دا وعدہ حرام دی چھٹی ہو جاندی حرام نو بندہ پتا کیوں اتمار دے جی میں حرام جی میں وعدہ کاٹانا کیتا کیوں جی تے میرے بچے آنے دی آسائشاں میرے بچے آنے دی مہنگے سکول آنے دی آفیساں میری سہولت میری آسائش میرا آرام عیاشیان تے انتظام ایک کمیں ہوئے گا جاندو تک میں وعدہ کاٹانا کیتا کیوں جی جاندو تک میں رہ رہی آنے دے ٹوکانا مارے فیصلبادی نے گیڑا نہ دیتا اہج تی بولی ہے نا میرے خلص ہے جاندو تک گیڑا نہ کرایا کیوں جی جاندو تک وعدہ کاٹانا کیتا ٹوکانا دیتا ٹوکانا مارے میری پوری نہیں پہنی میری پوری نہیں پہنی اگر میری پوری پہنی ہے تے حرام نل پہنی ہے نیرا حلال ایک کو کاروبار کر رہے نا شریف آدمی تے لوگ کی آکے مجورے دے دنے توں کر لیں یا کمائی یا پوت توں کر لے کاروبار تے نو پتا ہی نہیں اور ستا ستا انو کیا دیتا ہے پیمنٹ میرے کو رہا ہے پتر پیشا راک کے آکھی دا ہے اجے پیمنٹ توں نی کاروبار کر سکتا اے کہیں دے میں اپنی اکل نل بڑا سیانا میں کاروبار کر رہے ہاں میں سمجھ دا رہاں میں ترقی کر سکنا سدھا سدھا کم ایک چھوٹا جا سلسلہ عمرے دا اصلا شروع کیتا تے بندے آنے نے کاری صاحب تُسی جڑے طریقے لے کام کر دے ہو نا اینج کم اینج نہیں ہوں دے کیوں جی عام طورتے ہیں عمرے ٹریول ایجنسیاں میرا پر آج ہے کوئی میرا بیٹا پیٹی پر آج ہے گھوسا نہ کریں چلے جاؤ نا ہوتل اے دس دوے تے رہیش ہو دسے کنے میٹر ہیں تے انہوں میں اصل دساں گا کہ اینے میٹر نہیں رہیش ہے اینے اوہ آنے نے جی باروں آکے پمیش کریے نا تے فیرے نہیں باروں میں کہے نا تُو اس تو بھی بارتا ہی ہے نینی بڑھ چھوٹ ہر معاملے دیا غلط بے آنی تو کھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے عزیزہ نے گرامی بندہ سمجھ دے جدو تک وادہ کٹا نانا کیتا تے مار کیٹ دے مطابق چلے آنے جانا انہوں پتا کی ساڑی زمان چاہتے ہیں کاروبار دا اولا انہوں کے انہیں اولا کام دا اولا ہندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کنک دی ہاتھ پایا اتے دانے سکے تھلے کے لئے فرمایا اللہ دے رسول راتینا بارش ہوگی بارش ہوگی تے تاں تھلوں سکے کڑ کے اتے پھالے فرمایا نہیں لئیسہ منہ من غشہ فلئیسہ منہ من غشہ فلئیسہ منہ اے ملاوٹے اے توکھائے چنہیں ملاوٹ کیتی توکھا دیتا میرا تے عوضہ تعلق ہی کوئی نہیں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے پلہ چاڑ کے دست دیتا ہے میرے عزیزو جدو بندہ اللہ دے نال وعدہ کرے نا یا اللہ محرز کے حلال دی تلاش واسطے نکلن لگیا اللہ میرے واسطے حلال دے دروازے کھول اللہ میری مدد کر حرام دیاں وڈیاں وڈیاں آفرہ بھی آئیاں یا اللہ میں ادھر ویکھڑا بھی نہیں حرام دا کروڑ بھی ٹھکرا دے آنگا حلال دا سو بھی لبا تے لے کے کارا جاوانگا پھر عرش والا بھی مسکرا کے کہیں دے ہیں انہوں نے اپنی گلتے پکا رہیں جے توں اپنی گلتے پکا رہا تے حلال واسطے کرو نکلنا تیرا کام میں تے حلال دے پھاٹک کھول دینا تیرے رب دا کام پھر ویغ میں کرم کے میں تے حجے کروئیں نہیں نہیں آج فلانے انہوں گیڑا دینے آج فلانے کا مچھے ٹوکا مارنا ہے آج اے بادہ کٹ اللہ کہنے نے جے تو کروئیں حرام دی نیت لے کے نکلے آتے چال پھر اسی ویتے انہوں اس دل دل ویچ پھسان دے ہی چلے جام آنگے پھر ایسا فسد ہے نسلہ بھی پھسیاں رہنی آنے میرے عزیزو اللہ دا وعد ہے عرش والے رب دا قرآن اعلان کر رہے اور اس گلتے یقین کر لینا جڑی آیت کریمہ میں پڑھن لگا اے دے ہوتے یقین کرن تو بغیر حرام تو چھٹکارہ نہیں ہو سکتا اور مالک کے کائناتہ اعلان ہے فرمایا وَفِ السَّمَائِ رِزْقُكُمْ سبحان اللہ جیدہ رزق کھان دے ہو نا وہ دی تعریف بھی کرو کہو سبحان اللہ وَفِ السَّمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُو عَدُونَ ہے کہنات دے لوگو عرش والے رب دا اعلان تو آڈا رزق زمینہ ویچ نہیں تو آڈا رزق دوکانہ ویچ نہیں تو آڈی روزی مارکیٹاں تے منڈیاں ویچ نہیں تو آڈا رزق اٹھاں بدارہ ویچ نہیں سوطر منڈی ویچ نہیں تو آڈا رزق بندہ سمجھد ہے میری روزی زمین ویچ میرا رزق دوکان ویچ عرش والا ربن کئی دین نہیں تیرا رزق آسمان ویچ وَفِ السَّمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُو عَدُونَ تیرے مقدردہ رزق ربِ کائنات نے مکرڑ کر چھڑے ہے اور سونیاں تیرے نڑوادہ بھی کر لے ہے اللہ دے وعدے چھوٹے نہیں اللہ وعدیاں دیں خلاف ورزی نہیں کردہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ فرمایا میں وعدہ کر لے وَمَا تُو عَدُونَ تمہارے ساتھ وعدہ کر دیا گیا وعدہ ہو چکا تواڑے مقدردہ رزق تواڑے تگ پہنچ کے روے گا عربی داما کول ہے نصیبوں کا یوسیبوں کا وَلَوْ کَانَ تَحْتَلْ جَبَل تیرے مقدر تے نصیب دہ تیرے تگ پہنچ کے روے گا چاہے کسے پہاڑ دے تھلے دبیا کیوں نہیں تے جڑا تیرے مقدردہ نہیں جنہ مرضی جمع کر لے اللہ دی کس میں ترہ ترہ دے کھانے رنگا رنگ ڈشان تیرے سامنے پہیاں ہونگیاں ایک لکمہ چوک کے مووویچ نہیں پاسکیں گا مینو بلڈ پریشر مینو کولیسٹرول مینو شوگر مینو ہیپاٹائٹس ہے نہیں اللہ دی کس میں تیرے رب والوں اجازت ہی نہیں اللہ والوں منظوری نہیں یہ تیرے مقدردہ ہے آئی نہیں جڑا جمع کر کے بیٹھیں جو مقدردہ ہے وہ پہنچ کے روے گا وہ دا رب نے وعدہ کر لے آئے اور رب کائنات اعلان فرمارے نے رزق دا ذمہ میں اٹھایا ہے خالق کائنات دا قرآن اللہ سونے آہاں روزیاں تیرے ذمہ فرمایا اللہ کیڑا سپار ہے فرمایا سپارے اگلی گلے اللہ کیڑی صورت فرمایا صورتہ میں باد بچوں اللہ کی تھیل کی تھیل کے آئے فرمایا قرآن پاک دی سب تو پہلی آیت قرآن دا سب تو پہلا مسئلہ روٹی دا قرآن دی سب تو پہلی بات روزی دی اللہ سونے آہاں کیڑا مسئلہ فرمایا پہلی آیت پڑھڑونا قرآن دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سب آن اللہ سب آن اللہ دی پڑھ جھڑو فرمایا تو آڈا تو آڈا سب تو پہلا مسئلہ قرآن پاک دا سب تو پہلا مسئلہ فرمایا میں روٹی دا بیان کیتا ہے را جے توجہ کرے آجے ٹھنڈ پہ جے مسئلہ بیان نہیں کیتا بلکہ مسئلہ حل کر چھڑے ہے فرمایا میں تیرا را بیلان کرنا پہ آہاں پوری کائنا تنو پالن دا زمہ پوری کائنا تنو روزیاں پچان دیا زمہ داریاں میں رب نے اٹھا لیاں نے ان فکران نہ کری ان کالیاں نہ کری تھوڑ دلانہ بڑی اے نسان اللہ دے وعدیاں تے قائم رہی اللہ دے وعدیاں تے یقین رکی جلد بازیاں نہ کری میں تیرے مقدر دے زمیں میں تیرے مقدر دے رزق دے زمیں اٹھائے فرمایا مامن دا بطن فل عرض اللہ اللہ زمین دے ontے کوئی چھپایا ایسا نہیں کوئی دریندہ ایسا نہیں کوئی شیر چیتا کتا بلہ پیڑی ایسا نہیں چونےوں کوئی ساپ ڈھو آتے بچھو ایسا نہیں کوئی بیچھو ایسا نہیں جدہ رزق رب نے اپنے زمیں نہیں لیا جدہ رزق دا وعدہ نہیں کیتا فرمایا میں ساری کائنات دا رب میں سارے جہانہ دا رب میں سارے ایوانہ دا رب میں سارے انسانہ دا ربا اور اہم بندیاں یقین کر لیں میں آدم دا وی ربا ابلیس دا وی ربا شیطام دیاں روٹیاں نہیں بند کی تیاں ابلیس دا رزقون تک بند نہیں ہویا رب کائنات دیربوبیت حضرات خالق کائنات دیربوبیت لا محدودے اللہ دیربوبیت لیمیٹڈ نہیں محدود نہیں لا محدودے فرمایا جے میں ابراہیم دا ربا نبرود دا رب وی میں اللہ دی شانے اللہ دی عظمتیں کسے دشمن دی وی روٹی بند نہیں کی تھی جے موسا دا رب میں پھر اون نپالن والا وی میں جے آمینہ دیلال دا رب ابو جالتے ابو لاب دا رب وی میں رب بالعالمین پوری کائنات دا رب تمام جہانا نپالن والا میں تیرا رب اور اپنا طرف کی تینج کروان دے اللہ 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 جعل لکم الارض قرارا سبحان اللہ جدا دتا کھان دے ہو دیں تعریفان کرو پڑو سبحان اللہ 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 جعل لکم الارض قرارا فَاسْسَمَاءَ بِنَاءَ وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ وَرَزَكَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اے خدا اللہ زندہ پا اللہ تو اڑی محبت قبول فرمائے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور اگے کیا کہ ہے اوہ والوحیو لا الہ فَادِعُوه فَادِعُوه مُخْلِسِنَ الْعَالَحُ الدِّينَ پھر آگیا کہ دیتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اوہی گل جڑی پیلوا کی فرمایا میں تیرا رب زمین دا فرج میں بچھایا آسمان نُچھت میں بنایا وَسَوَرَكُمْ وَتْوَادِیاں تَصْویرًا بنایا فَآَحْسَنَ سُوَرَكُمْ بڑیاں سونیاں تَصْویرًا بنایا وَا رَزَا کا کُمْ مِنَ تَوِيَ بَاتِ پھر آپنے وَادِیاں دے مُطَابِق پاکیزاں چیزاں دے ویچھا میں تیریاں روزیاں دا انتظام کیتا گاند مند میں تیرا رزق نہیں بنایا بدبودار پانی میں تیرا رزق نہیں بنایا میں تے پاک چیزاں دے ویچھا تیریاں روزیاں دا انتظام کیتا اور دراغ اور تے کریا جے فرمایا کالا نا پی آ کر دل اپنا تھوڑ دلانا بڑیا کر جلد بادنا بڑیا کر ویختے سہی میں شروع تو لے کے روزیاں والے وعدے پورے کر دایا ماں دے پیٹ ویچھ سین میں ہوتے دی تینو رزق پوچھایا ماں دے پیٹوں دنیا ویچھایا اساں تیری ماں نو آڈر کیتا نی دوڑ بیریے بندیے جلدی کر میں تیرے وجود دے ویچھاں اپنے مہمام دیاں مہمام نوازیاں دا انتظام کیتا ماں دوڑ پیلان لگ پئی ماں تینو دوڑ پیلان لگ پئی دو سال تک ماں دوڑ پیلان دی رہی پھر تینو دندیاں نکلیاں اون ماں دوڑ پیلانی سک دی ماں نو تکلیف ہوئی ماں نے چڑک دیتا تو رون لگ پیا میں پھر تسلیاں دیتیاں چوپ کر میرے بندی رونا آج تو باد ماں دا نئی تے گاندائی سہی آساں مجھاں تے گاں مانچوں تیریاں روزیاں دا انتظام کیتا اور صرف انتظام نے کیتا فرمایا انہاں ڈنگ رہاں دے اندر تیرے واستے عبرت اللہ جی عبرت کا دی فرمایا وَا اِنَّ لَكُمْ فِلْ آنَا مِن لَعِ بَرَا سبحان اللہ سبحان اللہ لَعِ بَرَا اللہ جی عبرت کا دی اللہ انہوں پٹھے پاؤنے اللہ پانی ڈاؤنے پھر دوڑ چونے فرمایا نئی گاں تے مجھ دا پیٹ اے دے پیٹ دا ایک جہان اس جہان والغہ ارتکار ذرا نظران تے دوڑا گاں تے مجھ دے پیٹ دے اندر ویخ گوبر وی اے اے دے پیٹ دے اندر خون وی اے ایک پاسے گوبر ایک پاسے خون گوبر وی رنگدار خون وی رنگدار گوبر وی بدبودار خون وی بدبودار اے نا دو ماں رنگداراں تے بدبوداراں دے ویچوں میں تیرے واستے جڑا توفہ پیدا کیتے ہیں لابانن خالصا جنہوں خالص لبد ہے وہ سبحان اللہ بھی خالص کہیں چھڑے تو آنوی لبد ہے پھر اللہ خیر کرے لابانن خالصا فرمایے اینا ڈنگران دے اندر تیرے واسطے عبرت نسقی کم مم آفیب تو نہیں مم بین فرسن وعدامن فرس کہیں دینے گوبر ایک رنگ دار تے بدبودار دم کہیں دینے خون ایوی رنگ دار تے بدبودار مم بین فرسن وعدامن اے گوبر پرا ہو جا اے خون پرا ہو جا اینا دو مادے ویچوں لابانن خالصا سائغل شاربی سبحان اللہ میں قربان جاما فرمایا ویخ میں اپنے وعدے پورے کیتے تیریاں روزیاں باہم تیرے تک پچھنی کو عمر ہے نا او سے صاف دا رزق پچھایا نکا جیا سین تینوں دودھ پلایا تھوڑا جیا بڑا ہویا پچاؤن جو گا ہویا جناب تینوں میں گائیاں تے مجدہ دودھ پلایا تھوڑا جیا اور بڑا ہو گیا میں اپنے وعدے پورے کردہ چلا گیا اللہ جی فرقیتا کیتے ہیں فرمایا فلیہ نزوری الانسان الاتا میں ہی انہ سباب نلمہ سباب جد روٹی کھان لگنے تیرے سامنے روٹیاں اندھیانے چوپڑیاں نالے چوپڑیاں دعا نا میاں سب ان کی بانگا انہ روٹی بھی چلیں گو گئی جنہوں کھان لگنے چوپڑیاں فرمایا لکمہ موچے پاؤن لگنے اللہ کے دن ذرا بریکلا ذرا کھلو تیسے اے جڑی روٹی کھان لگ گیا اے دا پورا پچھلا پراسس اپنے ذینچ لیا اے تیرے تک پہنچی کے میں فلیہ نزوری الانسان الاتا میں ہی انہ کے میں انہ سببنا الماء سببا سم شککنا الارد شکا فانبتنا فی آحبا وعنبا وقزبا وزیتونا ونخلا وعدائی کا غلبا وفاقہتا وعبا مطاع لکم ولی انامکم سبحان اللہ سبحان اللہ ویختے سے ہی میں کمے تیرے واس تھے زمین دے ویچوں ترہ ترہ دیاں روزیاں ترہ ترہ دیاں انگوریاں پیدا کر دیتیاں پھل فروڑتے میوے تے باغات ترکاری گرییاں تو صدقے جاواں اوہی پانی اوہی مٹی ہے کتے جناب کوڑیاں مولیاں بندیاں نے پہیاں بدبوہاں والا بظاہر لسن تے ادرک تے گنڈے بندینے پہ اوہ سے پانی تے مٹی دے ویچوں خوشبو والا کےلا تے مرود بندے پہا کتے مٹھا سیب اگدے پہا کتے پھکا آلو اگدے پہا کتے جناب اوہ سے پانی تے مٹی دے ملاور دے نال تیرے واس تھے گاجران تے گنگلو اگدے نے پہا ویچوں ساگ شریف اگدے پہا ویچوں سبد پالک اگدیے پہی ویچوں لال گاجران اگدیاں نے پہیاں ویچوں خوشبو والا گلاب دا پھول اگدائی پہا اے تیرا مالک خالک اے تیرا کارسا دے اے پروردگار تے پالنہارے ویغ روزیاں دے وادے پورے کمیں کیتے پھر سبزیاں دیتیاں ترکاریاں دیتیاں بڑیاں نعمتاں تا کر دیتیاں اللہ دی پھر کی دیتاں فرمایاں پھر میں شید دی مکھی نو بولایاں نہیں شید دی مکھیے میری گال سن اللہ دا قرآن دا سدہ پہاں واؤہاں رب کا ایلن نحلے آنیتا خیدی من الجبال بیوتاں وامن اشا جارے وامن ماں یارے شور آسا کیا نہیں شید دی مکھیے جلدی کر پھلاں دے ویچوں تے بھلاں دے ویچوں راست چوس چوس کے میرے بندے واسدیں ایک سویٹ ڈیش تیار کر رہے نیریاں سبزیاں ترکاریاں نہیں نیرے پھل پروٹ نہیں نیرا دودھ نہیں سویٹ ڈیش بھی آگئی اللہ جی ٹھیک ہے میں تیار کران گی فرمایا ایسا شہتار بنا کے لیا جڑا میرے بندے لئی غزاوی ہوئے شفاوی ہوئے ایسا رازک اینج روزیاں دین والا بیختے سہی کیونہ اپنے وعدے پورے کر دے پہ آ کیوں نہ اوڈی محبت دا ترانہ اوڈی تعریف دا نغمہ ہو جے تُسا میرا ساتھ دینے سبحان شانہ تیریان سبحان شانہ تیریان کیتے کاٹھے سیعونے بیریان خربوزیں آدھیاں گنڈیریاں گنے تینا لے گنڈیریاں حدوانے کدرے لال سو سبحانہ سبحانہ تھوڑا جائے سماع بڑھانے پدھا کی کرنے ایک وری میں پڑھنے سبحانہ ایک وری میں کہنے ایک ورہ تُسا کہنے کو گئے نشاءاللہ تیچہ کرنے یاد دینا نشاءاللہ تُسا ہمیں یاد کرنے نشاءاللہ سماع بنا دےو محبتہ نغمہ جہان بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا میں نعمتیں رب کی کھا رہا ہوں اسی کے نغمات گا رہا ہوں میرے نال کے ملکے محبت دینا پتہ لگ جائے سبحانہ ہو واری واری ایک ایک واری میں کہنے پھر تُسا کہنے نشاءاللہ جناب مرزا صاحب قائدین اکرام دل لگا کے سبحان شانہ تیریاں کتے کاتے سیونے بیریاں خربوزے آدیاں تیریاں گنے تے لال گنڈیریاں ہدوان کدر لال سو سبحان ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کتے مجیاں کتے مجیاں گام کر دیاں دود داند پانڈ پار دیاں ویچ بارہ ہرنیا چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزار سوب سو سبحان ہو سبحان ہو کتے کنک چھولے کھان نو کتے کن اے جنیا اے تاں پڑی آنے نا ترجمہ کٹھائی کتے کنک چھولے کھان نو ریشم کا پا ہن ڈان نو انگور من پر چان نو کتے ام بنا لے جام نو وکس کس تو او سرخ روح سبحان ہو سبحان ہو کربان جام کتے مورا میاں صاحب کتے مورا پہلا پائیاں کتے مورا پہلا پائیاں کتے بلبولا چہ کان کھولا ککارا لائیاں سب تینوں پکارن سائیاں کتے کگیاں مورا مورا کتے مورا 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 سمسام رحمت اللہ لے حد مقادی تی آن دینی پر سب تین بہتر آدمی پر سب تین بہتر آدمی ہر چیز کر دی خادمی پر سب تین بہتر آدمی ہر چیز اللہ تو خوش رکھ ایک سب تین بہتر آدمی ہر چیز کر دی خادمی کسے کولا وے کسے جولا وے کسے بچیاں تو کھوکے کسے جو کسے کولا وے کسے جولا وے کسے بچیاں تو کھوکے چولا وے ہیدھے اگے سکتہ کون کو صبح آنا ہو صبح آنا ہو حضرت نسان اپنے وجود دی ساخت تغور کر اللہ نے تین بنائی ایس خالق کائنات نظام دیکھی ایتھ میک بیغام دینا بڑا ضروری سمجھ نام سونے وں دل لگاؤ نا سارے ڈنگران دا وجود جانور گج جناب اے ماوان اے گاوان مج جانے اے بکریا اونٹھنیا دیگر درندے چرندے پرندے حشرات و نبات آت ہر ایک دے وجود دی ساخت اپنی روزی کھان بکری کھائے گی روزی دیگر سر چکا کے پرندے دانا دن کا کھان گے درندے گوشت کھان گے روزی دیگر سر چکا کے پر حضرت انسام دیواری آئی فرمایا بندی آ اپنے سیرنوے دی جگہ تے قائم رکھ اتھانہ روزی پکڑ کے اپنے موں تک گھنوالا اے نا کوے انسام دا سیر روٹی آگے چوکدائے پہا پانی آگے چوکدائے پہا نائی تیرا سیر روٹی پانی آگے نا چکے تیرا سیر انسان آگے نا چکے تیرا سیر حیوان آگے نا چکے کیونکہ تُو اشرف المخلوقات ہے ایتا کہ تیرا سیر زندہ آگے نا چکے مردہ آگے نا چکے کبھا رگ نا چکے حجر آگے نا چکے شجر آگے نا چکے اور تُو اشرف المخلوقات ہے ایتا کہ تیرا سیر چدا بھی چکے کلے رب زلجلال دے دارتے چکے اللہ اکبر اللہ مصر اے دو ماشاءاللہ ایک ہو اللہ زندہ اللہ تو عدی معبد قبول فرمائے گالی یاد رکھنا اللہ زندہ بات اللہ تو انہو خوش رکھ تُس سارے زندہ بات اے خدا ترائے تکبیر اللہ تُس سارے زندہ بات اللہ تو انہو سب حسدیا واسدیا رکھے زندہ تے سلامت رکھے جنہی کو عمر اے جنہ کو پچاس ہے اے حساب دا رزق کو دیتا جا رہے پھر ونڈ وڈی کمال جنہ دے دند نو کیلے نے چیرن پھاڑن والا گوشت خور بنا نو پتھے چرن والا کہا تے سبزہ کھان والا بنا دیتا انسان دے ادے چوڑے لا دیتے تے ادے نکیلے لا دیتے جو جی کر دا ہی کھائی جا پر او کھائیں جو میں تیرے واسطے حلال کی تے انا جان رونا جو کتے تے خنجیر بھی نے کیوں جی کھوتے دیتے آن دے کوئی اگلے دن آگیا فتوہ مولانا طیب صاحب لہور ایک بندہ پھڑے آگیا کھوتا ٹایا انہیں پھڑے آگیا انہیں کیا دیکھو میری گل سنو او اڑک کسائی سی کیند ہے تو انہوں پتہ کھوتا حرام کیوں ہے نبی پاک صلی اللہ اللہ سلم دے دور وی کھوتے کریلو گدے زبا کیتے جاندے سن پکای جاندے سن اور انہ دے لوکی سواری بھی کر دے سن کہیں دے جتو نبی پاک صلی اللہ اللہ سلم کو لوگ آئے اللہ دے رسول لوکی تے گدے زبا کری جا رہے نے خرید و فروت بھی انہ مشکل ہو گئی جانور کٹ گئے سواری جو گے گدے میسر نہیں کھوتے کٹ گئے تے اس واسطے اے زبا کرن والا تے پکان والا حکم جڑے نا اے نو کوئی نظر ثانی کیتی جائے نبی پاک علیہ صلی اللہ و السلام نے اللہ دی وی دن فرما دیتا کہ گدہ آج تو بعد تو آڈے تکریلو گدے حرام نے گدہ حدیث نے حرام کیتا ہے قرآن اچھ گدے دی حرمت قرآن دے جڑے اصول لے نا ہلت حرمت دے انہ دے مطابق گدہ حرام نہیں قرآن دے ہلت حرمت دے اصول جڑے جڑا پرندہ کیوں جڑا پرندہ اپنے پنجیاں جو پھڑ کے کھائے وہ پرندہ حرام باقی پرندے اصول بیان کیتنا ہلت اور مدہ کچھلی والے چپٹے دندا والے جانور وہ تو ہڈے تے حلال نے جنہ جے کوڑا تے گدہ بھی شامل نوکیل دندا والے چیرن پھڑن والے وہ تو ہڈے ہرام نے اور خنجیر دا نام لے کے بھی کیا دیتا حدیث دے اندر کتے دا بھی کیا دیتا ہلت و حرمت دے اصول دے مطابق وہ اندہ جی اے قرآن دے ہلت و حرمت دے حرام کرن والے اصول دے مطابق حرام نہیں حدیث دے اندر حرام کرن دی جڑی اللت جڑی وجائے وہ اے وے ہر وڈی کرسی دے کھوتا ہر وڈے منصف دے دے بڑے چلو میں اس پاس نہیں جانا چاہتا مول بڑا گرہ میں فضاء بڑی گرہ میں بڑے بڑے فتح میں بھی جاری ہو رہے ہیں انہیں گل سنویں آج انہیں کیا جی گدے کٹ گیشن حرام ہو گئے نہیں اللہ کی تا موٹر سیکل آگئی گدے سواری دے لوڑ نہیں تھا تھا دے خوتے لب دن لہذا ہون اوہ حرمت والا اصول ہون نہیں لگ دا اوہ کسائی بیعث کرنڈے یا میڈیا والے ہون کہ دا انہا حلال ہے میں گئے تاسکے پکائی جو اللہ اور نو یہ فیض زیادہ نصیب کھائی جا ہر عمر دے اندر بچے دی تبا دے مطابق انسام دی تبا او دے مید دے کپیسٹری دے مطابق او دی صلاحیت دے مطابق اللہ نے رزق بجائد بول کے دسیو بجائیا کہ نہیں امام اسمعی رحمت اللہ بسرہ شہر دے بہت بڑے امام کہن میں میں جامعہ مسجد بسرہ چوبار نکلے آگو ایک کوڑا بڑی دی رفتار سواری توڑا اٹھ دی ہیں ان تلوار کوڑ سوار نے میان چوبار نکال میرے کول آیا تیسو کول آیا میں پیشان لیا بسرہ شہر دا اس علاقے دا بڑا نام ور ڈاکو بڑا نام ور ڈاکو آج جیب آج جو لبے ہو گئے اللہ کہنے لگے میں محسوس کیتا بھی مال دولت حاصل کرے گا بڑے روب نہ کہنے آج کتھوں آرہے کتھوں آرہے کہنے لگے میں کارچوں آرہے کی کر کے آرہ امام صاحب کہنے میں کہا میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے آگئے اللہ دی کلام دی کلام الرحمن وہ دی میں تلاوت کر گیا کہنے لگا کلام الرحمن ایک ہی مطلب اللہ کلام کر دے اللہ گلن کر دے اللہ گفتگو کر دے کہنے لگے میں کیا ہاں اللہ کلام کر دے اور جڑی کلام اللہ نے ساڑھے سادق و مصدوق محمد عربی نے دسے آئے صلی اللہ علیہ امان صلی اللہ اچھا کہنے لگا اللہ دی کلام پڑھ کے سنا کی اللہ کلام کر دے میں ہی مقام پڑھ جنہوں پڑھنے پڑھنے یہ سائت ہے نا ہنٹی لے پہا گئے سبحان اللہ بھی بول گئی و فی سمائی رزق کم و مہ تو عدون تو آڈا رزق آسمان میں چھ آڈا وعدہ کر دیتا گئے جو تو آڈے نصیب اور مقدر دے تو آڈے تک پہنچ کے روے کہنے لگے میں قرآن دی آیت پڑھ نہیں تے منو کیا دے دوبارہ پڑھے یہ اللہ نے کہنے لگے ڈاکودہ ہاتھ کمی تلوار زمین تے گرگی گوڑیاں پہارو کہنے لگا یہ اللہ دا وعدہ ہے اور میں تو ہڈے نو وعدہ کی تے آج تو بات میں چوریاں ڈکیتیاں چھڑ کے اس اللہ تے توقع اور یقین کر کے زندہ رمان گا کہنے لگے کئی سال گدرے میں بیت اللہ دا تواف کر رہے آسا تے ایک مندے نے نہ آکے حضرت کاری سلمان صاحب اینج کر کے نا پیشلے پاس میں موڑ کے وکھے بڑا نحیف جیا کمزور جیا بندہ کہنے حضرت جی میری ایک منٹ گل چھنے آج میں سائیڑ تے ہو گیا مقام ابراہیم دے نال نا ہسی دو میں بیگ اللہ سانو ہی ہوتھے بینا نصیب کرے مقام ابراہیم نٹو ہولا کے تواف چل دائے پیہ کہنے لگا مینو پیشانے آجے بسرا شہر دا اوہوی فلانا ڈاکو ہاں جیڑا توانو بسرا دی مسجد دے دروازے اگے ملے ایسا جنہو تسا اللہ دی کلام سنائی سی تی حضرت جی اوہ جیڑی کال تسا من رب دی سنائی سنائی نا وفی سوائی رزق وما تو عدون تو آڈا رزق دکان میں چھے نہیں آسمان میں چھے دکان نا چھو نا لبو آسمان والے وال تیان کرو دکان میں چھے بیع تیان آسمان والے وال کرنے حال وا کے زمین آج تیان عرش والے وال کرنے رزق آسمان میں چھے جدن دی گال سنئی کوئی چوری ڈکی تھی اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی بڑی دعا سی اللہ اپنے کار بلالے عبادت کردہ کردہ اللہ دی قسم اللہ دی وعدہ کے بندیاں دا رزق آسمان میں چھے اللہ دی وعدہ سچ ہے تیسری جملہ کیا زور دی چیخ ماری دیل پھٹ گیا تی بیت اللہ دی سین چی فوت ہو جان دا خاتمہ دی اللہ نے کیسا عطا کی تی یقین بج گیا جو میرے مقدر نصیب دے میں جدے مرضی اتھ لمے لمے مار لما میں کجا اصل وعد کے نہیں کر سکتا نبی پاک علی سلام کہیں نماز پڑھ کے نگر اللہ ہم لا مانع لما اعتیتا ولا موت لما منع تا ولا ینف اجدی من کل جد میرے اسونے مال کا جو تُو دین تے آجے نا پوری کائنات رالکے بھی ڈکے تے کوئی ڈک نہیں سکتا تے جو تُو روک لمے سارا زمانہ بھی رالکے دینا چاہے تے کوئی دے نہیں سکتا اونا اپنے بلاول دے پاپا اونا دانا انٹرویو آیا تے اونا نو پوچھے آسا افی نے تُسی کھان دے کی تے مینو ڈکٹرانے کیا زرداری صاحب تو آڈے واسطے سب تو بہترین جڑی مفید ڈیش ہے نا ساڈے لوگ کیا لسوڑیاں کی کھانا ہے مینو میرے واسطے سب تو میں پکوا کے مختلف قسم دی جہازہ میں چھوی نال وازرداری صاحب اذا مطلب اتلا اتلا مور دعوت آئی رن دی آنے تو آڈے جو گئی رن رکھے آج جو ٹیم نہیں نکل دا پہ آئے یہ زمان تو مور کھانے یا مور اے کوئی بڑائی نہیں اللہ دی قسم ایس مسل دی نوکری دی برکت اینا چتھانیات بین دی برکت او پرند اربی شزا دے بھی ترس دین لب دین جڑے اللہ نے دین دی خادمہ نوکھوا دی تین مور اللہ دین وار نوکھوان دے جو مقدر دائے تو آڈے ناد ہرن بھی اینا پی آ او بھی تو مل کے روے گا تی جو نصیب دا نہیں ہاتھ جدہ مرضی لم مار رو ایک لکمہ می پیٹ ویج پچا اس واسطے بڑے اتیاد نال بڑے اتیان نال اللہ دی ذات یقین کر کے ایمان رکھ کے ایک ڈاکو دا یقین بن سکتا ہے کہ رزق آسمان ویچے سادھا نہیں بن سکتا عمر دے ہر حصے ویچ مقدر دا رزق پچایا اپنے وعدے پورے کیتے کیا ہون نہیں پچا سکتا ہون بھی پچائے گا کے نہیں لپے گا انشاءاللہ جو جدے نصیب دے پاری کی آنے کوئی گل ہے تو اسلا علی تی دس دیو جو کسی دے نصیب دے نا اوی لبن ہے جن مردی بندہ دہوڑ لالے اپنے نصیب تو وعد ایک مقدر در پہنچ کے روے گا گل بار بار کرن مقصد دے انہو پکا لاؤ تے حرام دی چھٹی حرام دی دوام کرن والے دوام پہ کر دے نے ہزارہ نہیں لکھا بیت اللہ دے امام دے پچھے ہاجوچ کنے بندے اندے نے کوئی چاری کو لکھ خوندہ ہے کہ نہیں چاری لکھ بندہ چاری سال اللہ تو زیادہ عرصہ ہو گیا دوام پہ کر دیں اللہ منصر المسلمین فی کشمیر اللہ منصر المسلمین فی فلسطین پوری دنیا دے بچھو جڑے چون کی اللہ نے حاجتے بلائے نہیں اے ارب لوگ آ دے بچھو چار لیں سال اللہ تو زیادہ عرصہ دعا ماں کر دیا اور کسی ایک بندے دی بھی دعا میں نہیں کہنے سارے حرام ہی کھان دینے پہ دعا کرنے والا ایک کندہ سی اللہ پوری قوم دا مقدر بدل دین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حکم جاری کر دینے پہ دریائے نیل اللہ دے حکم نہیں جناب عمر رضی اللہ تعالی انہ دی دعائے او دوں دا چلے نیل آج تک خوش ایک بندہ دعا کرے قوم دا امت دا مقدر بدل جائے اج پوری امت رال کے دعا کرے ایک خطے دا مقدر نہ بدلے اور کتے نہ کتے دے کوئی مسئلہ ہے کوئی کوئی نہ کوئی تے روڑ اور سونے بچ جائیے اپنیا روزیاں چھاج لائیے چھاننی لائیے کہیاں بندیاں نو انہ گلہ دی بڑی تکلیف ہم دی مولوی دا کام میں مٹھے مٹھے مسئلے دے واقعات بیان کرنا شیر سنانا شان سیرت بیان کرنا ایک گلہ بڑیاں رڑک دیا بڑیاں چھو دیا اللہ دی قسم اپنیا دعا تو اندازہ لگا لاؤ باقی عبادت کڑے کھاتے جان دیا 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 شفا دی شفا مل دی دیا دیا رزق دی رزق مل دا دیا پر پریشان فتن ود دے جان دیا مطلب یہ نہیں دعا دی بدلے کوئی مصیبت تال دی دان دی یا اس دعان اللہ قیامت دی دن واسطے زخیرہ بنا کے جمع کر لیں دے اللہ دے انداز جمع چاہے قبول کرے لیکن سونے ہوں آئی تھے نا فیصلہ بات مامو کانجن مامو کانجن ایک مدرس مدرسہ جامیہ تعلیم الاسلام او دے ویچنا ایک کبار مدرس دے اندر کدی یہ سبان اللہ صوفی محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ میں صحابہ اکرام دے واقعات تو انو کی سنا ماں اللہ دے جماعت اللہ نے قرآن چکے اولائی کا حزب اللہ اللہ دے جماعت ہے او تے لگا حضر جی میری مج کٹا ہی دین دی جنہوں سون دی 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 دعا کرو اللہ کو کٹی اتا کرے چوٹی مج بن جائے گی تے مال ود جائے گا دود ود جائے گا مال جب برکت ہو جائے گی دعا کرو اللہ آنے مج کتے حضر جی وے لیچ بجی صوفی صاحب ٹور گئے تے انداد بیت تے عجیب بندہ تے بہت دی سی جا کے پوچھل چو کہنے یا اللہ تو کٹیاں کٹ یا اللہ کٹیاں دے ایسی دعا کی تھی وہ کہنے لگے جی وہ بندہ تے نسلامی آج تاک وہ سماجدین نسلامی کٹیاں جام دی آنے پہ اللہ دی قسم ایک بندہ دعا کردہ سی اور کئی بندے پجھل لگے کہنے لگے بیجو آج اے می نہیں پہنا آج قرآن دا می پہنا اور جویں کیا بندے بیگ کہنے لگے ٹر جانگے بدلوں سے بلے چھٹ گے تین کینٹے اللہ دے قرآن دا می پا کے دعا کردیں آنے یا اللہ ہون جویں مرضی یو کر آج بندے اٹھے نہیں تے چھم چھم می بسند لگ سعی بخاری چھوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سنید دوام آمام یا اللہ قبول کر دیں فرمایا بندے آدھی ربع اشعص اغبر رولے کھڑے کٹا مٹی پاتے پرانے پائے سعی بخاری ربع اشعص اغبر گردو غبار اگر اللہ دے کسی کام دی قسم پا دی اللہ دی قسم آج اللہ اینج کرے گا اللہ دی قسم دی لاج را کے انجی کر دی دی جمہ یوں کہ دی اللہ انجی کر اے وی صحیح بخاری اے وی اعتقاد رونا چاہی دے اللہ دی قسم جنہ چھاننے لائیں اپنے روزیاں دے ایک گل تو انہوں سنا دے بڑی کام دی تے بڑی پتے دی امام احمد ابن حنبل کہو رحمت اللہ امام صاحب دا خات آیا استاذ امام شافعی رحمت امام شافعی استاذ نے امام احمد شاگرد نے آنے نے استاذ جی میں فلانے دن تو آڈی زیارت ملاقات واسطے رحمت اللہ لے تے اپنے کار کہنے کہ بیٹا بیٹی یا نو کہہ رہے میرا مہمان آرہے بڑی عظمت وال ہے تے انہیں کرے آجے کھانا بڑا لذیذ پکا آجے کیوں میرا مہمان بڑا تھوڑا کھانا کھانا دے میرا دل کر دے کھانا بڑا لذیذ بنے میرا مہمان اللہ بکے کھوان دی توفیق عطا فرمائے تے دوجہ کامے کرے آجے پانی دا برطن پار کے مہمان خانے چھ رکھ دینا راتی اٹھ کے وضو کرے کیونکہ میرا مہمان تحجد گزار بھی ہے انتظام کروا امام احمد بن امب رحمت اللہ رات گزری فجر مہمان دے اور تو پہلو دو مہمان دائی الٹ ہوئے کیا لگے کی ہوئے تو سان کے آجی کھانا بڑا مزیدار تے لذیذ پکائے ہو میرا مہمان تھوڑا کھان دے لذیذ ہوئے گا زیادہ کھائے گا تے آسان لذیذ بھی پکایا تے وافر بھی پکایا وا تے اینی روٹی کھا دی ہوئے تھے تاجد آنجی پانی پہ کون ہی تاجد پڑی امام شافیر رحمت اللہ لے کہنے لگے نہیں منو اپنے شاگر دفت ہے اینج نہیں ہو سکت جا کے گال پوچھی نا کہنے لگے دو گلہ میں کر کہیں دو مہدی خلاف ہوئے ہے وجہ کی امام احمد رحمت اللہ لے کہنے لگے اے میرے استاذ منو سب تو پہلوں اے دسو کھانا کینے پکایا سی کہنے لگے میری بیٹی نے پکایا سی کہنے لگے ادھا عمل کیے کہنے لگے عمل کیے ہانڈی چھلے تے رکھ دی تے قرام دی تلاوت شروع کر دیں دی ادھروں ہانڈی پوری ہو جاندی ہو جاندی تے پانچ سپارے پورے ہو جاندے ایک کھانڈی پکان دیا پانچ سپارے پڑ جاندی تے کہنے لگے تائیں جنہو کھانا میرے اگگے آیا نا میں ایک لکمہ ہی لائیا تے منو روٹی دی خوشبون دست دیتا ہے احمد ابن حنبل روٹی نہیں رب دا فضل تے جنہ پیٹ پر آ جاندہ کہنے لگے میں اپنی ضرورت اور اپنی طبیعت زیادہ کھا دا رج کے کھا دا چے جائے کہ میں نو نید آ جاندی تھکاوٹ بھی بڑی سفر دیا تھکاوٹا اللہ نے اونجی لا دیتیا حلال پیٹ وچ گیا اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا ایک آیت قرآن دی میرے سامنے آئی رات ساری ہو دے تے غور کر دا رہا ایک کو آیت وچوں سو مسئلہ اخذ کر لے آئے تے وضو بھی برکر آ رہے سونہ بھی نہیں پی آ رات دے وضو نالی میں تحجد بھی پڑی ہے تے ہون مسجد جو فجر بھی پڑ کے آ رہے گالو تھے مقام آگا جتھو شروع کی تیسی سونے ہو حلال کھان والا بندہ اللہ دی قسم سجدے تے رکودی لذت پا جاندہ حرام کھان والا حساب کتاب بھی کردہ رہن دے انجی نماد لنگ جان دیئے اپنی روزینو پاک کیجئے روزینو شفاف کیجئے چھاننیا لائیے چھا جلائیے حرام دے ذرے تو بھی بچیئے حرام دے لکمے تو بھی بچیئے اللہ دے کردے اندر وعدہ کر کے اٹھنے اللہ اسی کوشش کرانگے تو اپنی رحمت نال رستے آسان کردے آج تو بعد حرام دا بائی کاٹے پھر ہاتھ مگروں اٹھنگے دعا اللہ پہلو قبول کر لے